سبق دوازدہم باروان سبق دو کلیوں میں نسبت کا بیان جاننا چاہیے کہ جس قدر کلیات ہیں ہر کلی کی دوسری کلی کے ساتھ چار نسبتوں میں سے ایک نسبت ضرور ہوگی وہ چار نسبتیں یہ ہیں تصاوی، تباین، عموم و خصوص مطلق، عموم و خصوص منوجہ اچھا بھئی آج ہم دو کلیوں میں نسبت کے بارے میں پڑھیں گے لیکن اس سے پہلے ذرا جن سے قریب اور جن سے بعید فصل قریب اور فصل بعید کو ذرا پھر دیکھ لیں بھئی کوئی ایک تعلیم علم بھی ایسا نہ رہے جس کو بات سمجھ میں نہ آئے بھئی سب سے پہلے تو کلی اور جزی آپ جانتے ہیں کلی یہ بھی مفہوم کا نام ہے اور جزی یہ بھی مفہوم کا نام ہے اگر مفہوم کسیرین پر صادق آئے کسیرین پر بولا جائے بہت سی افراد پر بولا جائے تو اس کو کلی کہتے ہیں اور اگر کسیرین پر نہ بولا جائے اس میں شرکت نہ ہو سکے تو اس کو جزی کہتے ہیں اس کے بعد آپ نے کلیات خمسہ پڑھیں بھئی جنس نو فصل خاصہ اور عرض عام یہ پانچ کلیات پڑھیں آپ نے پڑا جنس کسی کہتے ہیں جنس وہ کلی ذاتی ہے جو ایسے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقتیں الگ الگ ہوں اور فصل کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ فصل وہ کلی ہے جو ایسے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقت ایک ہو اور اس حقیقت کو دوسری حقیقتوں سے جدا کر دے تو اس کو فصل کہتے ہیں مثلا انسان ہے انسان کے لئے جنس کیا ہے جنس کسی کہتے ہیں جو ایسے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقتیں جدا جدا ہوں تو انسان کے لئے جنس کیا ہے حیوان کیا ہے حیوان ہے ناتق نہیں ناتق تو سارے انسان ناتق ہیں کوئی ایک انسان بھی ہے ایسا جو ناتق نہ ہو نہیں ہر انسان کیا ہے ناتق ہے یعنی اس میں اللہ نے بولنے کی صلاحیت رکھی ہے اگر پھر وہ ساری زندگی نہ بولے پھر بھی وہ کیا ہے صلاحیت تو ہے اس میں ناتق سورہ سمجھ میں آگئے تو ناتق تو سارے افراد جو ہیں وہ ناتق ہیں سب کی حقیقت سب کی حقیقت کا یہ حصہ ہے تو کوئی ایک بھی مختلف نہیں لیکن حیوان یہ ایسے افراد پر بولا جاتا ہے جن کی حقیقتیں الگ الگ ہیں حیوان انسان پر بھی بولا جاتا ہے حیوان گھوڑے پر بھی بولا جاتا ہے حیوان گدے پر بھی حیوان گائے بیل بکری پر بھی بولا جاتا ہے اور سب کی حقیقتیں الگ الگ ہیں تو دیکھا اس پر تاریخ صادقار ہے یہ جنس کی حیوان ایسی کلی ہے ایسی کلی ذاتی ہے یعنی جو حقیقت میں داخل ہے ایسی کلی ذاتی ہے جو ایسے افراد پر بولی جاتی ہے جن کی حقیقتیں الگ الگ ہیں اور تو یہ جنس ہے اور پھر جنس اس حیوان کے اوپر کونسی جنس ہے جس میں نامی جس میں نامی سے اوپر کونسی جنس ہے جس میں مطلق کہلو یا صرف جسم کہلو اور اس سے اوپر کیا ہے جوہر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں یا تو وہ جوہر ہوں گی یا عرض ہوں گی جوہر وہ جس کا اپنا الگ وجود ہو جبکہ عرض وہ ہے جس کا اپنا الگ وجود نہیں ہوتا اس کے لئے کوئی جوہر چاہیے جس کی وہ صفت بنے کیا بنے جیسے میں نے مثال ذکر کی تھی سفید رنگ تو یہ سفیدی یہ رنگ جو ہیں سفیدی سیاہی وغیرہ یہ سب صفات ہیں ان کا اپنا الگ وجود نہیں سفیدی کے لئے کوئی جسم چاہیے جو سفید ہو اگر وہ سفید جسم نہیں تو سفیدی کا اپنا الگ وجود بھی نہیں ہے تو ہر وہ چیز جس کا اپنا الگ وجود ہے اس کو کیا کہتے ہیں جوہر اور ہر وہ چیز جس کا اپنا الگ وجود نہیں وہ اپنے وجود میں غیر کی محتاج ہے وہ غیر ہے تو اس کا بھی وجود ہے وہ غیر نہیں تو اس کا بھی وجود نہیں اس کو عارض کہتے ہیں جیسے بہادری بہادری بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں بہادری اور لیکن اس کا اپنا الگ وجود نہیں کوئی انسان ہوگا تو بہادری اس کی صفت ہوگی یا کوئی حیوان ہوگا تو بہادری اس کی صفت خود بہادری الگ کر دیں اس انسان سے یا حیوان سے الگ ہو ہی نہیں سکتی بھئی یہ جب بھی ہوتی ہے کسی نے کسی چیز کی صفت ہوتی ہے یا جیسے عالم ہونا اور جاہل ہونا آپ ایک آدمی کو کہتے ہیں یہ عالم ہے اسی کے بارے میں آپ کہتے ہیں جاہل ہے کیا آپ اس جہالت کو اس آدمی سے الگ کر سکتے ہیں یا ایک آدمی سے اس کے علم کو الگ کر سکتے ہیں نہیں یہ علم صفت ہوتا ہے ہمیشہ اس کے لئے کوئی عالم ہو جس کی یہ کیا بنے گی کوئی ذات چاہیے جس کے لئے یہ صفت بنے تو پھر ہم کہیں گے کہ اس کے پاس علم ہے یہ علم علم اس کی صفت ہے یہ عالم ہے جاننے والا ہے اور جس وقت یہ ختم ہوگا یہ علم بھی کیا ہو جائے گا جو اس کی صفت تھی وہ ختم ہو گیا کیونکہ اس سے الگ ہو ہی نہیں سکتا تو کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا اپنا الگ وجود ہے جیسے ہی جتنی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ کتاب ہے قلم ہے کھڑکی ہے پنکھا ہے چھت ہے درخت ہیں ہیوانات ہیں پہاڑ ہیں پتھر ہیں ان سب کا اپنا الگ وجود ہے لیکن جو ان سب کے رنگ ہیں وہ ان کی صفت ہیں وہ یہ چیزیں ہیں یہ درخت ہیں تو ان کا سبز رنگ ہے یہ درخت ختم تو وہ جو سبز رنگ اس کی صفت تھا وہ بھی کیا ہو جائے گا ختم دوسرے درخت میں سبز رنگ ہے وہ اس درخت کی صفت ہے اس درخت کو ختم کرو وہ سبز رنگ بھی کیا ہو جائے گا ختم ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس رنگ کو اس سے علیدہ کر دیں جیسے گلاب کا پھول گلاب کے پھول کی صفت کیا کس رنگ کا ہوتا ہے سرخ رنگ کا ہے آپ اس گلاب کے پھول کو آپ ختم کر دیں اور اس میں سے سرخ رنگ کو الگ کر دیں نہیں ہو سکتا بھئی کیونکہ یہ کیا ہے اس کی صفت ہے گلاب کا پھول جب تک ہے اس کا یہ سرخ رنگ بھی ہے اور جب یہ ختم ہو جائے گا تو اس کا یہ سرخ رنگ بھی ختم ہو جائے گا میں نے اور مثال دی تھی مثلا دیکھئے عورتیں کپڑوں کو رنگ کرواتی ہیں اب مثلا ایک کپڑا ہے اس کا رنگ سفید ہے آپ بازار لے جاتے ہیں اور اس کو کوئی مثلا سبز رنگ کروا لیتے ہیں تو وہ سفید کیدھر گیا بھئی ہونا تو یہ چاہیے تھا سبز رنگ آیا سفید کو الگ ہو جانا چاہیے تھا نہیں الگ ہو ہی نہیں سکتا وہ کیا تھا وہ صفت تھی وہ ختم ہو گئی اس کی جگہ دوسری صفت آ گئی اس کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں اپنا الگ وجود ہوتا تو یہ الگ ہو جاتا لیکن یہ الگ نہیں سورت سمجھ میں آگئے تو چیزیں دو قسم پر ہیں کچھ کا اپنا الگ وجود ہے اور کچھ کا اپنا الگ وجود نہیں وہ غیر کی صفت بنتی ہیں تو جن کا اپنا الگ وجود ہے اس کو کہتے ہیں جوہر اور جس کا اپنا الگ وجود نہیں وہ کسی نہ کسی جوہر کی صفت بنے گی انسان، حیوان، درافت، پتھر کسی نہ کسی کی صفت اس کو کہتے ہیں عارض کیا کہتے ہیں؟ عارض کہتے ہیں تو لہٰذا انسان کے لیے سب سے قریبی جنس کون سی؟ حیوان جس میں کئی مختلف حقیقتوں والی چیزیں آ گئیں حیوان سے اوپر کیا؟ جس میں نامی جس میں نامی سے اوپر؟ جس میں مطلق اور جس میں مطلق سے اوپر جوہر جوہر میں ساری چیزیں آ گئیں جن کا اپنا الگ وجود ہے اپنا الگ وجود ہے اور دوسری طرف صفات ہے ان کے لیے عارض میں داخل ہو جائیں گی تو جوہر میں ساری چیزیں آ گئیں اور پھر جوہر کے نیچے کیا؟ جسم تو کچھ جوہر میں دو طرح کی چیزیں کچھ کا جسم ہے کچھ کا جسم تو کچھ جسم والے کچھ غیرے جسم والے پھر جسم کے تحت دو قسم کی چیزیں ہیں کچھ جسم نامی والی کچھ غیرے نامی غیرے جسم نامی وہ الگ ہو گئیں پھر جسم نامی میں یا تو حیوان ہیں یا غیرے حیوان ہیں سورة سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو لہذا انسان کیلئے جنس ہے حیوان حیوان سے اوپر جنس ہے جسم نامی جسم نامی سے اوپر جنس ہے جسم مطلق اور جسم مطلق سے اوپر ہے جوہر ہے میں نے پہلے بھی مثال سمجھائی تھی آپ کو فرض کرو حیوان دنیا میں پانچ سو ہیں انسان گھوڑا گدہ گائے بیل اور بکری کتنے ہیں فرض کرو سمجھانے کیلئے کہا رہا ہوں ورنہ تو لاکھوں کروڑوں میں تعداد ہے سارے حیوانات اس میں داخل ہیں پرندے ہیں وغیرہ جو کچھ بھی ہیں تو یہ فرض کرو یہ پانچ سو ہیں اور غیرے حیوان حیوان جب آیا تو غیرے حیوان میں باقی ساری چیزیں کس میں چلی گئیں یہ پہاڑ درخ پتھر وغیرہ کس میں چلے گئے غیرے حیوان میں غیرے حیوان میں اچھا اس سے اوپر آؤ جس میں نامی جس میں نامی میں کون کون آئے حیوان بھی آئے اور درخت بھی آگئے اور فرض کرو درختوں کی تعداد سو ہے کتنی ہے سو ہے تو جس میں تو حیوان میں کتنے افراد تھے پانچ سو اب اوپر گئے جس میں نامی اس میں کتنے ہو گئے ہاں جس میں نامی میں وہ سو حیوان بھی تو جس میں نامی ہے اور کون ہے جس میں نامی درخت تو وہ سو بھی ساتھ مل گئے کتنے ہو گئے چھے سو ہو گئے اس سے اوپر جلے جائیں جس میں مطلق میں جس میں مطلق میں نامی کے ساتھ ساتھ اور کون آگئے نامی کے ساتھ اور کون آگئے غیر نامی کون آگئے غیر نامی بھی آگئے فرض کرو غیر نامی بھی سو ہیں کتنے ہیں سو تو لہٰذا جس میں نامی اس میں تو تھے چھے سو اور اوپر جسم میں گئے تو وہ غیر نامی بھی ساتھ آگئے تو وہ کتنے ہوگئے اب اب سات سو ہوگئے اور پھر فرض کرو سات سو تو جسم والے ہیں فرض کرو سو ایسے ہیں جو غیر جسم والے ہیں تو جوہر میں وہ بھی شامل ہوگئے تو جوہر میں فرض کرو کتنے ہوگئے آٹھ سو آٹھ سو ہوگئے بھئی دیکھو حیوان میں کتنے تھے جس میں نامی میں چھے سو جس میں مطلق میں سات سو اور جوہر میں آٹھ سو دیکھا جوں جوں ہم اوپر جا رہے ہیں اور چیزیں ساتھ شامل ہوتی جا رہی ہیں اور وہ دائرہ بڑھتا جا رہا ہے چیزوں والا تو اب مثلا جوہر میں کتنی چیزیں آٹھ سو ہیں اب ہم جب ہم نے جوہر سے نیچے آئے اس سے نیچے کونسی جنس ہے جسم جسم میں کتنے ہیں سات سو اور کچھ کیا ہیں غیرے جسم وہ کتنے ہیں سو تو جب آپ نے جسم کہا تو غیرے جسم والے تو شامل نہ ہوئے تو یہ کتنے رہ گئے سات سو پھر جسم سے نیچے ہم جس میں نامی میں آئے تو غیرے نامی نکل گئے وہ کتنے تھے سو وہ غیرے نامی جو تھے وہ سو تھے تو نامی میں کتنے رہ گئے چھے سو پھر نامی سے نیچے آئے حیوان تو اس میں جو غیرے حیوان تھے یعنی درخت وہ کیا ہوئے نکل گئے سورت سمجھ میں آگئے تو لہٰذا حیوان میں کتنے رہ گئے پانچ سو رہ گئے تو اس طرح یہ جنس جون جون اوپر کی طرف جائیں بڑھتی جاتی ہے پھیلتی جاتی ہے اس میں اور چیزیں شامل ہوتی جائیں گی اور چیزیں شامل ہوتی جائیں گی تو ایک ہوتی ہے جنس قریب اور ایک ہے جنس باعی اب دیکھو حیوان بھی جنس جس میں نامی بھی جنس مختلف حقیقتوں والے پر بولا جاتا ہے نا جس میں نامی میں کون کون ہے سارے حیوانات بھی ہیں اور درخت بھی ہیں اور حیوانات کی حقیقتیں بھی الگ الگ اور درخت کی حقیقت بھی الگ تو یہ جس میں نامی ایسے افراد دیکھو تو تعریف لگاؤ اس پر ایسے افراد پر بولا جاتا ہے جن کی حقیقتیں الگ الگ ہیں تو معلوم ہے یہ بھی جنس جسم میں آجاؤ جسم کے اندر حیوان بھی آگئے جس میں نامی بھی آگئے اور جس میں غیر نامی بھی آگئے تو یہ سب کے حقیقت کیا ہے الگ الگ تو لہذا جسم بھی کیا ہوا جنس اسی طرح جوہر کے اندر بھی مختلف حقیقتوں والے تو وہ بھی کیا ہے جنس تو یہ سب جنسیں ہیں اب کس کو قریب کہیں گے کس کو بعید کہیں گے انہوں نے بتلایا تھا کہ جنسیں قریب کسی چیز کے لیے وہ ہے کہ اس جنس کے کوئی سے دو یا زیادہ افراد کو لے کر سوال کریں توجہ ہے جنسیں قریب کسے کہتے ہیں جنس کے نیچے کئی حقیقتوں والے چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں سے کوئی سے دو یا زیادہ کو لے کر سوال کریں تو جواب میں اگر ہمیشہ یہی جنس آئے تو یہ کیا ہے جنسے قریب اور اگر کبھی یہ جنس جواب میں آئے کبھی کوئی اور آئے تو معلوم ہوا یہ کیا ہے جنسے بائید ہے اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو جسم ہے یہ انسان کے لیے جنسے قریب ہے یا جنسے بائید تو جسم جسم کے نیچے کیا کیا ہے جسم جن جن چیزوں کا جسم ہے جسم کی اس کو کہتے ہیں جس کی لمبائی چوڑائی اور گہرائی اس میں سارے انسان بھی آگئے اس میں سارے گھوڑے بھی آگئے گدے بھی آگئے سب کا جسم ہے یا نہیں بیل بکری بھی آگئی اور درخت بھی آگئے ان کا بھی جسم ہے پتھر پہاڑ وغیرہ یہ سب چیزیں اس کے اندر آگئیں اب میں دو دو کو لے کر یا زیادہ کو لے کر سوال کرتا ہوں اگر ہر ایک کے جواب میں جسم آتا جائے تو سمجھ جاؤ یہ کیا ہے جنسے قریب اور اگر کبھی یہ جواب میں نہ آئے تو سمجھ جاؤ جنسے قریب نہیں ہے بلکہ جنسے اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ پتھر اور درخت کیا چیز ہیں جسم یا جسم نامی پتھر ہاں ہاں تو پتھر اور درخت یہ ان کے لئے دونوں کے لئے کیا ہے جسم نام جسم مطلق جی شابہ جسم مطلق ہے بھئی کیونکہ پتھر تو بڑھنے والا نہیں ہے تو جسم مطلق ہے اچھا دیکھا دو افراد کو میں نے لے کر سوال کیے جواب میں کیا آیا وہ جسم مطلق آیا اب ذرا میں پتھر اور گھوڑے کو لے کر سوال کرتا ہوں پتھر اور گھوڑا کیا چیز ہیں جسم مطلق پھر بھی جسم مطلق اچھا میں کسی پتھر اور انسان اب بھی جسم مطلق آ رہا ہے اچھا انسان اور درخت جسم نام جسم نام جواب بدل گیا پہلے جسم مطلق آ رہا تھا اب کیا آیا جسم نام اچھا میں دو اور لے کر سوال کرتا ہوں انسان اور گھوڑا یہ سب وہ جسم کے نیچے والوں میں سے لے کے میں سوال کر رہا ہوں باہر سے نہیں انسان اور گھوڑا ان کا جسم ہے یا نہیں تو یہ انہی میں سے میں سوال کر رہا ہوں تو انسان اور گھوڑا جواب میں کیا آیا انسان اور گھوڑا کیا ہے ہیوان ہے کیا ہے سارے وہ جز بتانے جو مشترک ہیں انسان اور گھوڑے میں صرف جسم مشترک ہے جسم بھی ہے جس میں نامی بھی ہے پھر حساس بھی ہیں پھر متحرک بھی یہ چاروں چیزیں دونوں میں پائی جا رہی ہیں اور اس چاروں چیزوں کا نام ہم نے کیا رکھا ہے حیوان رکھا ہے تو دیکھا سارے پرزے بتلانے جو دونوں میں مشترک ہیں تو دیکھو جواب بدل گیا پہلے جسم تھا جس میں نامی ایک دفعہ آیا پھر حیوان آیا معلوم ہوا یہ جو جسم ہے یہ انسان کے لیے جن سے قریب نہیں ہیں بلکہ جن سے بائید ہے اور اگر جواب نہ بدلے کسی جن کے افراد میں سے جن دو کو بھی لے کر سوال کریں جواب نہ بدلے تو سمجھ جاؤ وہ کیا ہے جن سے قریب مثلا حیوان ہے حیوان کے نیچے انسان گھوڑا گدہ وغیرہ سب ہیں میں کوئی سے دو لے کر سوال کرتا ہوں انسان اور گھوڑا کیا چیز ہیں حیوان ابھی بھی وہی جواب اچھا گھوڑا اور گدہ یہ بھی حیوان اچھا گائے اور بکری حیوان دیکھا جواب نہیں بدل رہا انسان گھوڑا گدہ بکری ان سب بھی حیوان تو دیکھا جواب نہیں بدل رہا معلوم ہوا یہ کیا ہے ہمیشہ جواب میں وہی جن سا رہی ہے تو یہ کیا ہے جن سے قریب ہے بات سمجھ میں آگئی جن سے بائید کسے کہتے ہیں کہ اس کے افراد میں سے کوئی سے دو یا زیادہ کو لے کر سوال کریں تو جواب میں ہمیشہ وہی جن سائے تو وہ ہے جن سے قریب اور اگر جواب میں کبھی وہ جن سائے اور کبھی جواب میں کوئی اور جن سائے تو سمجھ جائیں وہ جن سے قریب نہیں ہے بلکہ جن سے بائید ہے اور میں نے یہ بھی وطلا دیا آپ کو جون جون ہم اوپر کی طرف جاتے ہیں حیوان سے اوپر گئے جس میں نامی میں تو دائرہ بڑھ گیا اور چیزیں شامل ہو گئیں جس میں نامی سے اوپر جس میں مطلق میں گئے تو اور بھی زیادہ چیزیں شامل ہو گئیں جس میں مطلق سے اوپر جوہر میں گئے تو اور ساری چیزیں اس کے اندر کیا ہوئیں شامل ہو گئیں تو جون جون اوپر کو ہم جاتے ہیں افراد بڑھتے جاتے ہیں اور جون جون نیچے آتے ہیں افراد کم ہوتے چلے جاتے ہیں اچھی طرح بات سمجھ میں آگئے جن سے قریب اور جن سے باری اب فصل کے بارے میں بھئی فصل بھی دو قسم پر ہے فصل کا معنی میں نے بتلایا ہے جدا کرنا فصل بھی کیا کرتی ہے جدا ایک حقیقت کو دوسری حقیقتوں سے جدا کرتی ہے مثلا حیوان حیوان کے اندر انسان بھی ہے گھوڑا گدہ گائے بیل بکری یہ سب چیزیں ہیں تو ان کے لئے انسان کے لئے ہم نے ناتق ذکر کیا تو یہ ناتق انسان کے لئے فصل ہے اس ناتق نے کیا کیا ناتق جب کہا سارے غیر ناتق نکل گئے حیوان میں جتنے بھی غیر ناتق تھے اور وہ غیر ناتق کون تھے گھوڑا بھی نکل گیا گدہ بھی نکل گیا سب سے دیکھو جدا کر دیا صرف انسان رہ گئے تو یہ ہے فصل فصل کا معنی بھی کیا تھا جدا کرنا تو اس نے جدا کر دیا اب دیکھو فصلے بھی کئی ہوتی ہیں یہ تو فصلے حقیقی تھی جو سب سے جدا کر دے ناتق انسان کے لیے کیا ہے فصلے قریب ہے سب سے جدا کر دیا بلکہ تعریف انہوں نے کتاب میں آپ کو بتلائی کہ فصلے قریب وہ ہے جو جن سے قریب کے افراد سے جدا کر دے کسے توجہ ہے ادھر ایک یہ جن سے قریب ہے ایک وہ اس سے اوپر جن سے جن سے قریب والوں سے جو فصل جدا کرے اس کو فصلے قریب ہے اور جن سے بعید والوں سے جو فصل جدا کرے اس کو فصلے بعید کہتے ہیں اب انسان کے لیے جن سے قریب کیا حیوان تو ان حیوانات سے انسان کو کیا چیز جدا کرے گی ناتق جدا کرے گا تو یہ ناتق کیا ہے فصلے قریب جس میں نامی جس میں نامی والوں سے انسان کو کون جدا کرے گا جس میں نامی اس میں حیوان بھی تھے اور درخت بھی تھے کیا تھے تو جب آپ نے کہا حیوان جس میں نامی میں کون کون تھے پھر دہراؤ جس میں نامی میں حیوان بھی تھے اور درخت بھی تھے تو میں نے انسان کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا کہ انسان جو ہے وہ حیوان ہے تو کس سے جدہ ہوا درختوں سے جدہ ہو گیا یا نہیں لہٰذا یہ بھی فصل ہے انسان کے لئے کیا ہے لیکن کیا جن سے قریب والوں سے جدہ کیا یا جن سے بعید والوں سے جدہ کیا جن سے بعید والوں سے جن سے قریب تو کیا تھا حیوان حیوان والوں سے جو جدہ کرے گا وہ ہے فصل قریب حیوان سے اوپر چلے جائیں جس میں نامی والوں سے جو جدا کرے یا جسم والوں سے جدا کرے یا جوہر والوں سے جدا کرے وہ فصلے بعید ہوگی پھر سنو انسان کے لیے جن سے قریب کیا ادھر دیکھو انسان کے لیے جن سے قریب کیا حیوان کیا ہے حیوان سے اوپر جن سے بعید کیا جس میں نامی جن سے نامی سے پھر اوپر جن سے بعید کیا جس میں مطلق جس میں مطلق سے اوپر پھر جن سے بعید کیا جوہر ہے تو سب سے قریبی جنس کون سی ہوئی حیوان انسان تو یہ جو حیوان جن سے قریب ہے ایسا فصل جو ان کے افراد سے انسان کو جدا کرے اس کو کہیں گے فصلے قریب مثلا انسان کو اور حیوانات سے آپ جدا کرنا چاہتے ہیں تو کیا بولیں گے ناتق تو یہ ناتق انسان کیلئے فصل ہے اور کس سے فصل ہے جن سے قریب والوں سے یا جن سے بعید والوں سے جن سے قریب والوں سے تو یہ کیا ہوا فصلے قریب اچھا حیوان سے اوپر چلے جو ذرا کیا کیا آگئے جس میں نامی اس میں کون کون آئے حیوانات بھی آگئے اور درخت بھی آگئے اب میں انسان کے بارے میں پوچھتا ہوں انسان کون سا جس میں نامی ہے آپ کہتے ہیں حیوان کس کو نکالا درختوں کو نکال دیا تو دیکھو فصل ہوا یا نہیں لیکن کیا یہ جن سے قریب والوں سے فصل کیا یا جن سے بعید والوں سے فصل کیا جن سے بعید والوں سے فصل کیا تو یہ فصلے بھائید انسان کے لئے فصلے قریب ہے ناتق اور فصلے بعید ہے حیوان حیوان اس سے ذرا اوپر چلے جائیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ انسان کون سا جسم ہے جسم میں کون کون ہے ایک نامی ایک غیر نامی تو اب آپ جواب میں کیا کہیں گے جسم نامی کس سے جدا کر دیا غیر نامی سے جدا کر دیا تو یہ جسم نامی انسان کے لئے فصل بن گیا کیا بن گیا کس سے جدا کر رہا ہے غیر نامی سے اور کہاں جا کر جدا کر رہا ہے جسم میں جا کر جسم والوں سے جدا کر رہا ہے کیونکہ جسم والے دو قسم کے تھے کچھ نامی غیر نامی اور انسان آپ نے کس میں شامل کیا تو کون نکل گیا غیر نامی نکل گیا تو کون سی جنس میں والوں سے جدا کیا قریب والوں سے یا بعید والوں سے بعید والوں سے جدا کیا تو یہ کیا ہوئی اسی طرح میں پوچھتا ہوں انسان کے بارے میں انسان کونسا جوہر ہے جوہر انسان کے لیے جن سے بائید ہے اب میں نے پوچھا انسان کونسا جوہر ہے کوئی ایک ایسا لفظ ذکر کر دو کہ انسان کچھ جوہر سے الگ ہو جائے جسم جب آپ نے کہا جسم کیونکہ انسان کا جسم ہے تو کس سے الگ ہوا غیر جسم سے تو فصل آیا یا نہیں تو انسان کے لیے جسم بھی فصل ہوا کیا ہوا اور کن سے جدہ کیا انسان کو جسم نے غیر جسم سے یعنی جوہر میں جا کر الگ کیا جوہر والوں سے جوہر کے اندر کس میں کر دیا جسم والوں میں میں نے پوچھا انسان کونسا جوہر ہے جوہر میں تو ساری دنیا کی چیزیں آ گئیں تو آپ نے جواب میں کہا جسم ہے انسان کیا ہے جسم ہے تو کس سے جدہ ہوا غیر جوہر اور کہاں یہ جوہر میں جا کے الگ کیا جوہر والے کچھ افراد سے الگ کیا نا جوہر انسان کیلئے جن سے قریب ہے یا بعید جن سے بعید تو جن سے بعید کے افراد سے جدہ کیا کس نے جسم نے کس کو انسان کو تو جسم فصل ہوا انسان کے لئے اور جن سے قریب میں جدہ کیا یا جن سے بعید میں تو یہ انسان کے لئے کیا ہوا فصلِ بعید ہوا سورت سمجھ میں آ گئی اس کی مثال میں نے ذکر کی تھی گزرشتہ سبق میں بھی پھر دوبارہ اس کو ذرا سمجھ لو دیکھو ایک آدمی ہے وہ مثلا سمنہ بات کی ڈونگی گراؤنڈ والے محلے میں رہتا ہے اور پھر اس سے بڑا علاقہ ہے سمنہ باد والا اور سمنہ باد لاہور کے بہت سے علاقوں میں سے ایک چھوٹا سا علاقہ ہے اور لاہور شہر ہے پھر لاہور شہر سے بڑی حدود ہیں زلہ لاہور کی اس میں کئی گاؤں بھی آ جاتے ہیں شہر میں نے تو صرف شہر آئے گا اور زلے کے اندر پھر گاؤں بھی آ گئے پھر زلہ لاہور سے بڑی حدود ہیں سوبے کی اس میں بہت سارے زلے آ جاتے ہیں پھر صوبے سے بڑی حدود حد ہے کس کی پاکستان کے اس میں کئی صوبے آ جاتے ہیں اور تو میں آپ سے اگر پوچھتا ہوں کہ زید کہاں رہتا ہے جیسے میں نے پوچھا تھا کہ انسان کون سا جوہر ہے تو یہاں میں آپ سے پوچھتا ہوں زید کہاں رہتا ہے تو اب آپ جواب میں نیچے والی کوئی بھی چیز ذکر کر سکتے ہیں وہاں پر جیسے میں نے آپ سے پوچھا انسان کون سا جوہر ہے تو آپ جواب میں کہہ سکتے ہیں جسم ہے آپ جواب میں کہہ سکتے ہیں جسم نامی ہے پھر بھی جدا ہوگا آپ کہہ دیں کیا ہے ہیوان ہے پھر بھی کیا ہوگا جدا آپ کہہ دیں ناتق ہے پھر بھی کیا ہوگا جدا تو یہ سب انسان کے لئے فصلیں ہیں آپ جو دل چاہے آپ بول سکتے ہیں کیونکہ جب میں نے سوال ایو شہین کے لئے کیا تو اس کے لئے کوئی ایک فصل مانگی جاتی ہے آپ جو بھی فصل ذکر کر دیں بس کچھ چیزوں سے اس کو کیا کر دے مثلا جو سوال میں چیز ہے اس سے جدا کرے میں نے پوچھا انسان کونسا جوہر ہے تو ایسا فصل لاؤ کہ کچھ جوہر سے اس کو الگ کر دے کچھ جوہر سے الگ کر دے تو جواب میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں جسم یہ بھی ٹھیک ہے آپ جواب میں کیا کہہ سکتے ہیں جسم نامی بھی کہہ سکتے ہیں آپ جواب میں کیا کہہ سکتے ہیں حیوان بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ جواب میں ناتق بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ سب فصل ہیں بھئی لیکن سوال پہ آپ نے نظر رکھنی ہے کہ سوال میں کس سے فصل کو مانگا جا رہا ہے کس چیز میں اب اگر یہی پہلے میں نے سوال کیا کیا الانسانو ایو جوہر ان ہوا انسان کونسا جوہر ہے تو ایسی فصل لاؤ کہ کچھ جوہر سے الگ کر دے کچھ جوہر سے الگ کر دے اور جوہر کے نیچے چاہے جسم ہو چاہے غیر جسم چاہے نامی ہو چاہے غیر نامی چاہے حیوان ہو چاہے غیر حیوان ہو سارے جوہر ہیں سارے کے سارے کیا ہیں جوہر ہیں تو کوئی ایک فصل بھی ذکر کر دو چاہے اوپر والی چاہے درمیان والی چاہے نیچے والی جیسے میں نے آپ سے پوچھا زید کہا رہتا ہے آپ چاہے پاکستان ذکر کر دیں تو پتہ چلا آپ باقی ہندوستان وغیرہ اور کسی ملک میں نہیں رہتا آپ چاہے تو صبح پنجاب ذکر کر دیں آپ چاہے تو زلہ لاہور ذکر کر دیں آپ چاہے تو لاہور ذکر کر دیں آپ چاہے تو سمن آباد ذکر کر دیں آپ چاہے تو دونگی گرانڈولا محلہ ذکر کر دیں دیکھو سب کی میں فصل ہو رہا ہے کہ نہیں کچھ لیکن کچھ میں اوپر فصل ہو رہا ہے کچھ میں نیچے تک آخری محلے تک بات پہنچ گئی آسانی سے جگہ کا پتہ چل گیا تو اسی طرح جب فصل پوچھی جائے فصل پوچھی جائے تو سوال میں جو جنس ذکر ہو اس سے اس کو فصل کر دو کسی بھی درجے میں میں نے پوچھا لیں انسان ایو جوہر انہوا انسان کونسا جوہر ہے تو جوہر کے نیچے تو ساری فصلیں آ رہی ہیں لہذا جو مرضی ذکر کر دو انسان کے لئے جسم بھی ذکر کر سکتے ہو جسم نامی بھی اور ہیوان بھی اور ناتق یہ سارے جوہر کے نیچے ہیں نا تو کوئی بھی ذکر کر سکتے ہو جوہر کے نیچے اب دوسرا سوال سنو میں آپ سے پوچھتا ہوں الانسان ایو جسمن ہوا انسان کونسا جسم ہے تو اب جسم سے نیچے جسم نامی ہے جسم نامی سے نیچے ہیوان ہے ہیوان سے نیچے ناتق ہے جو مرضی ذکر کر دو لیکن نیچے والی ذکر کرنی ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں الانسان ایو جسم نامی ہوا انسان کونسا جسم نامی ہے تو اب جسم نامی کے نیچے والی کوئی فصل ذکر کرو تاکہ کچھ سے جدا ہو جائے ہیوان کہہ دو یا ناتق کہہ دو سورہ سمجھ میں آگئے ہمیں فصل چاہیے وہ جو سوال میں جن ذکر ہے اس سے فصل چاہیے چاہے اس کے سارے افراد سے جدا کرو چاہے کچھ افراد سے جدا کرو لیکن جدا کر دو فصل کر دو تو لہذا جب میں نے پوچھا انسان کونسا جوہر ہے آپ جواب میں کیا کہہ سکتے ہو انسان کونسا جوہر ہے جسم بھی کہہ سکتے ہیں اور جب جسم کہیں گے کس سے جدا ہوگا آپ جسم نامی بھی کہہ سکتے ہیں کس سے جدا ہوگا آپ حیوان بھی کہہ سکتے ہیں کس سے جدا ہوگا غیر حیوان سے اور آپ ناتق بھی کہہ سکتے ہیں تو باہر سب سے کیا ہو جائے گا جدا ہو جائے گا تو کئی درجے ہو گئے فصلوں کے دیکھو پھر میچے سے چلتے ہیں ناتق یہ ایک فصل اس سے اوپر فصل کیا بنی ہیوان اس سے اوپر فصل جسم نامی اس سے اوپر فصل جسم بنی سورت سمجھ میں آگئے تو یہ ساری فصلیں ہیں انسان کے لیے کچھ قریب ایک قریب ہے سب سے اور باقی باعد ہیں اچھی طرح بات سمجھ میں آگئے اب آئیے جی دو کلیوں میں نسبت کے بارے میں پڑھیں بھئی دیکھئے بھئی سبق دوازدہم باروہ سبق دو کلیوں میں نسبت کا بیان جاننا چاہیے کہ جس قدر کلیات ہیں ہر کلی کی دوسری کلی کے ساتھ چار نسبتوں میں سے ایک نسبت ضرور ہوگی وہ چار نسبتیں یہ ہیں تسابی تباین عموم و خصوص مطلق عموم و خصوص من وجہ سب سے پہلے پھر دوہرالیں کلی اور جوزی کلی کسے کہتے ہیں وہ مفہوم جو کسیرین پر صادق آئے یعنی جس میں شرکت ہو سکے اور جن پر وہ صادق آئے جن پر وہ بولا جائے اس کو کیا کہتے ہیں اس کلی کے افراد اور جزیات کہتے ہیں افراد اور جزیات کہتے ہیں یاد رکھئے دو کوئی سی دو کلیاں آپ پکڑ لیں ان دو کے درمیان جو جو تعلق ہوگا وہ چار چیزوں میں سے ایک ضرور ہوگا یا تو وہ دونوں کلیوں میں تساوی کی نسبت ہوگی یا تبایون کی نسبت ہوگی یا عموم و خصوص متلق کی نسبت ہوگی یا عموم و خصوص من وجہ یہ چار نسبتوں میں سے ایک نسبت ضرور ہوگی ان چار تعلقوں میں سے کوئی ایک تعلق ضرور ہوگا تصاوی اس کو کہتے ہیں توجہ سے بھئی تصاوی اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ دو کلیاں ہیں یہ کیا ہیں یہ ایک دائیں طرف میرے ایک بائیں طرف یہ دو کلیاں ہیں پہلے تو یہ بتا کلی کہتے کس کو ہیں جو کسیرین پر صادق آئے شاوش اور جس کے بہت سے افراد ہوں گے ان پر وہ صادق آئے گی ایک دائیں طرف میرے کلی ایک بائیں طرف کلی اگر یہ پہلی کلی جو ہے یہ یہ دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق ہے اور دوسری کلی پہلی کلی کے ہر فرد پر صادق ہے تو اس نسبت کو کہیں گے تساوی تساوی کا معنی برابر تساوی کا کیا معنی باہم ایک دوسرے کے برابر ہونا مثلا دیکھو مثال سے وضاحت ہوگی ایک طرف کلی ہے ناتق کیا ہے ناتق کلی ہے جوزی ہے کلی کسے کہتے ہیں آپ ناتق ہیں زہد ناتق ہے بکر ناتق ہے خالد ناتق ہے ناتق کلی ہے جوزی ہے کلی ہے دوسری طرح زاہک ہنسنے والا زہک انسان کا خاصہ ہے اللہ نے ہر انسان میں زہک کی صلاحیت رکھی وہ جب کوئی عجیب چیز دیکھتا ہے اس کو تعجب ہوتا ہے اور وہ ہنسنے لگتا ہے تو آپ زہک ہیں کے نہیں دوسرا بھی زہک تیسرا بھی زہک ساتھی آپ کا چوتھا بھی تو زہک بھی کیا ہوئی کلی ہے دیکھو یہ دو کلیاں میں نے لیں یہ ایک ناتق ہے اور ایک ہے زہک اور ان میں نسبت تسابی کی ہے کونسی نسبت ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں کیونکہ جو بھی ناتق ہوگا وہ کیا ہوگا زہک 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 انسان کا خاصہ ہے کوئی اور حیوان ہنستا ہے نہیں اور ناتق بھی صرف کون ہوتے ہیں انسان ہوتے ہیں تو دیکھا جو بھی ناتق ہوگا وہ کیا ہوگا زہک ضرور ہوگا اس میں زہک کی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے مثلا زہد وہ ناتق ہے اور زہک بھی ہے اچھا بکر کو لے لو وہ ناتق ہے ناتق بھی ہے اور زہک بھی ہے خالد کو لے لو وہ ناتق بھی ہے اور زہک تو جو بھی آپ دنیا کا کوئی ناتق پکڑ کے لے آئیں وہ زہک بھی ہوگا وہ زہک تو لہٰذا آپ کہہ سکتے ہیں ہر ناتق زہک ہے کیا کہہ سکتے ہیں اور ہر زہک ناتق ہے یہ بات غلط ہے یا صحیح ہے صحیح معلوم ہوا ان دونوں کلیوں میں تصاوی کی نسبت ہے بلکل برابر ہیں ایک دوسرے کے آپ چاہے ناتق بول دیں آپ چاہے زہک بول دیں بات ایک ہی ہے ناتق اگر پانچ فرض کرو دنیا کے افراد کے دنیا میں دس عرب انسان ہیں کتنے ہیں دس عرب اب یہ ناتق کتنوں پر بولا جائے گا ان سب پر دس عرب کے دس عرب پر اور سب کے سب کیا ہیں زہک بھی ہیں تو ناتق کے کتنے افراد دس عرب اور زہک کے بھی کتنے افراد دس عرب آپ دیکھا دونوں بالکل ایک دوسرے کے برابر جو بھی ناتق ہے وہ کیا ہے زہک اور جو بھی زہک ہے وہ ناتق ہے تو اس کو کہتے ہیں تصاوی کیا کہتے ہیں تصاوی جیسے مثال اور لے لو درخت اور اسی درخت کو اردو میں اور کہا کہتے ہیں پیڑ پڑھایا نہیں کہیں پیڑ بھی بولتے ہیں اچھا ہر درخت درخت مجھے بتاؤ کلی ہے جزی ہے کلی اور پیڑ وہ بھی اسی درخت کا ہی نام ہے نام بس بدل گیا اور ان دونوں میں کونسی نسبت ہر درخت کیا ہے پیڑ ہے اور ہر پیڑ کیا ہے درخت ہے سورہ سمجھ اچھا یا دوسری مثال لے لو پھول اور پھول کو گل بھی کہتے ہیں یا نہیں گلے لالا گلے بنافشا وغیرہ کہتے ہیں پھول کو کیا کہتے ہیں گل ہر پھول کیا ہے گل ہے کیا ہے اور ہر گل کیا ہے آپ جو بھی بولتے ہیں ایک ہی بات ہے چاہے اس کو پھول کہہ دیں چاہے اس کو گل کہہ دیں تو ان دو کلیوں میں کونسی نسبت تصاوی تصاوی کسے کہتے ہیں کہ پہلی کلی دوسری کلی کے ہر ہر فرد پر صادق ہے بولی جائے اور دوسری کلی پہلی کلی کے ہر ہر فرد پر صادق ہے ہر ہر فرد پر بولی جائے شاباش اس کو کہتے ہیں تساوی دوسری نسبت ہے تبایون کی تبایون اس کے بلکل برعکس ہے بلکل الٹا ہے تساوی میں تو یہ تھا کہ ہر کلی دوسری کلی کے ہر فرد پر بولی جائے لیکن تبایون میں ایک کلی دوسری کلی کے کسی فرد پر صادق نہیں آتی اور دوسری کلی پہلی کلی کے کسی فرد پر صادق نہیں آتی یہ کیا ہے تبایون اس کی تو بہت ساری مثالیں آپ خود دیکھ لیں ایک ہے کتاب ایک ہے کافی جو کتاب ہے وہ کافی نہیں جو کافی ہے وہ کتاب نہیں یا میز اور کرسی جو میز ہے وہ کرسی نہیں جو کرسی ہے وہ میز نہیں کمرہ اور درخت جو کمرہ ہے وہ درخت نہیں جو درخت ہے وہ کمرہ نہیں سورہ سمجھ میں آرہی کوئی ایسا درخت ہے جو کمرہ ہو نہیں درخت اور چیز ہے کمرہ اور اور کوئی مثال دے دو جن میں تبایون ہو پنکھا اور بلب جو پنکھا ہے وہ بلب نہیں اور جو بلب ہے وہ پنکھا نہیں سورت سمجھ میں آگئے تو یعنی یہ پنکھا ہے یہ بلب ہے پنکھا بلب کے کسی فرد پر صادق نہیں آتا کسی فرد پر نہیں بولا جاتا اور بلب پنکھے کے کسی فرد پر نہیں بولا جاتا تو اس کو کیا کہتے ہیں تبایون کہتے ہیں اگر ایک پہلی کلی دوسری کے ہر فرد پر بولی جائے اور دوسری پہلی کے ہر فرد پر بولی جائے اس کو کیا کہتے ہیں تصاوی اور اگر پہلی دوسری کے کسی فرد پر نہ بولی جائے اور دوسری پہلی کے کسی فرد پر نہ بولی جائے اس کو تبایون کہتے ہیں تیسرا ہے عموم و خصوص مطلق عموم و خصوص مطلق یہ ہے کہ ادھر دیکھئے یہ میرے ساپ پاس دو کلیاں ہیں ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف یہ جو ایک کلی ہے یہ دوسری کے ہر فرد پر صادق آ رہی ہے جیسے میرے دائیں طرف دیکھو یہ خیوان ہے اور بائیں طرف ہے انسان خیوان کلی ہے کے نہیں کسیرین پر بولی جاتی ہے اور انسان بھی کیا ہے کلی ہے اب یہ خیوان جو ہے یہ کلی نمبر ایک اور انسان کیا ہے کلی نمبر دو اب یہ جو کلی نمبر ایک ہے خیوان یہ انسان کے ہر فرد پر صادق ہے یا نہیں ہر انسان کیا ہے خیوان ہے کوئی ایسا انسان ہے جو خیوان نہ ہو نہیں تو ہر فرد پر یہ جو پہلی کلی خیوان ہے دوسری کلی انسان کے ہر فرد پر صادق آ رہی ہے لیکن دوسری کلی پہلی کلی کے ہر فرد پر صادق نہیں دیکھو یہ جو انسان ہے یہ پہلی کلی یعنی حیوان کے ہر فرد پر صادق نہیں حیوان کے اندر انسان بھی آگئے حیوان کے اندر گھوڑے بھی آگئے اس میں گدے بھی آگئے اس میں بکری بھی آگئی اس میں گائے بیل بھی آگئے پانچ چیزیں فرض کرو آگئیں تو انسان صرف کتنے پر صادق ایک قسم پر صادق ہے باقیوں پر صادق نہیں تو یہ جو دوسری کلی ہے پہلی کلی کے بعض افراد پر تو صادق ہے اور بعض پر صادق نہیں اس حیوان میں انسان ہے یا نہیں تو ان کو ہم کہیں گے کہ یہ حیوان انسان ہے یہ حیوان بھی انسان ہے یہ حیوان بھی انسان لیکن انسان کے علاوہ جو حیوانات ہیں گائے گھوڑا گدہ وغیرہ ان میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ انسان ہے تو دوسری کلی کیا ہے پہلی کلی کے برقس نہیں ہے دوسری کلی پہلی کلی کے ہر فرق پر صادق نہیں بعض پر صادق ہے بعض پر صادق نہیں پھر دہراؤ پہلی کلی دوسری کلی کے ہر فرق پر صادق ہے لیکن دوسری کلی پہلی کلی کے ہر فرق پر صادق نہیں بعض پر صادق ہے بعض پر صادق نہیں تو اس کو کہتے ہیں عموم و خصوص مطلق کیا کہتے ہیں یہ جو انسان ہوا یہ جو چھوٹی کلی ہوئی ایک کلی بڑی ہے نا حیوان بڑی کلی ہے اس میں انسان بھی آگئے اور چیزیں بھی آگئیں اور انسان میں تو صرف کون آئے انسان آئے تو انسان کا دائرہ تن انسان فرض کرو دس عرب ہیں تو اس میں صرف دس عرب انسان آئے اور حیوان اس میں سارے حیوان دس عرب انسان بھی آگئے اور بھی ساری چیزیں آگئیں وہ تو کتنے گناہ بڑھ گئے تو کس کا دائرہ بڑھا حیوان کا تو حیوان کا دائرہ بڑھا تو لہٰذا جس کا دائرہ بڑھا اس کو کہتے ہیں عام مطلق وہ عام ہے یعنی پھیلی ہوئی ہے بڑی ہے وہ کیا ہے عام مطلق اس نسبت کا کیا نام ہے نسبت کا نسبت کا عموم و خصوص مطلق کیا عموم و خصوص مطلق کسے کہتے ہیں کہ پہلی کلی دوسری کلی کہ ہر فرد پر صادق آئے لیکن دوسری کلی پہلی کہ ہر فرد پر صادق نے آئے بعض پر صادق آئے اس نسبت کا کیا نام عموم و خصوص مطلق عموم و خصوص مطلق میں سے یہ جو بڑی کلی ہوتی ہے اس کو عام مطلق کہتے ہیں کہ یہ مطلقا عام ہے بڑی ہے پھیلی ہوئی ہے اس کے افراد زیادہ ہیں اور دوسری کو خاص مطلق کہتے ہیں وہ مطلقا کیا ہے خاص ہے اس کے افراد تھوڑے ہیں تو اس میں جو بڑی کلی ہے اس کو کیا کہتے ہیں عام مطلق اور جو چھوٹی ہو اس کو خاص مطلق اور اس نسبت کا کیا نام عموم و خصوص مطلق بھئی چوتھی نسبت آخری نسبت جو ہے وہ عموم و خصوص من وجہ ہے وہ کیا ہے عموم و خصوص من وجہ یہ ہے ادھر سنو کہ پہلی کلی دوسری کلی کے بعض افراد پر توجہ نہیں ہے میرا خالہ ادھر دیکھیں یہ دائیں طرف ایک کلی ہے ایک بائیں طرف کلی ہے یہ دائیں طرف والی کیا ہے کلی نمبر ایک بائیں طرف کیا ہے کلی نمبر دو یہ جو کلی نمبر ایک ہے کلی نمبر دو کے بعض افراد پر صادق آ رہی ہے اور بعض پر صادق نہیں آ رہی اور جو کلی نمبر دو ہے وہ بھی اسی طرح پہلی کلی کے بعض افراد پر صادق آ رہی ہے اور بعض پر صادق نہیں آ رہی اس کو کہتے ہیں عموم و خصوص من وجہ کیا کہتے ہیں عموم و خصوص من وجہ بلکل آسان ہے بھئی بڑی دلچسپ منطق کی ایک ایک بحث اتنے کہ وہی عام باتیں جو ہماری عقل میں آتی ہیں ہم بھی سمجھتے ہیں ان چیزوں کو استعمال بھی کرتے ہیں بولتے بھی ہیں لیکن ان کے علمی نام جب انہوں نے رکھتی ہے تساوی تباین عموم و خصوص مطلق عموم و خصوص من وجہ تو انسان پریشان ہو جاتا ہے حالانکہ بلکل عام سی چیزیں ہیں عام سی باتیں ہیں تو عموم و خصوص من وجہ اسے کہتے ہیں کہ پہلی کلی دوسری کلی کے بعض افراد پر صادق آئے بعض پر صادق نہ آئے اور دوسری کلی پہلی کلی کے بعض افراد پر صادق آئے اور بعض پر صادق نہ آئے اس کو کہتے ہیں عموم و خصوص من وجہ مثل دیکھو مثل سفید پہلی کلی کیا سفید دوسری کلی ہے خیوان پہلی کلی دوسری کلی ہیوان اب مجھے دیکھو پہلی کلی سفید ادھر ہیوان کی طرف ذرہ لاؤ کیا سارے ہیوان سفید ہیں نہیں کچھ سفید ہیں کچھ سفید نہیں تو دیکھو یہ سفید کچھ ہیوانات پر تو صادق آتا ہے کچھ پر صادق کس پر صادق آتا ہے مثلا کون سے سفید کوئی مثال دو کوئی ہیوان سفید جو آپ نے دیکھا ہو سفید بکری اور سفید گھوڑا سفید بتخ دیکھو یہ سب کیا ہیں سفید ہیں تو ان پر یہ سفید صادق آ رہے ہیں وہ حیوان بھی ہے اور سفید بھی ہے تو کچھ پر یہ سفید صادق آ رہے ہیں اور باقیوں پر صادق جن کے اور رنگ ہیں ان پر صادق نہیں آئے گا مثلا توتہ ہے اس کا رنگ اور ہوگا سبز وغیرہ بھینس ہے اس کا رنگ کالا ہے ہاتھی ہے اس کا رنگ کالا ہے دیکھو یہ سفید نہیں تو کچھ حیوان سفید ہیں کچھ حیوان سفید نہیں اسی طرح سفید کے اندر بھی آ جائیں جو جو دنیا کی چیزیں سفید ہیں وہ سب اس میں آ گئیں تو اس میں وہ بتخ بھی آ گئی یا نہیں اور اس پر خیوان صادق آئے گا کہ نہیں اس میں سفید گھوڑا بھی آ گیا اس میں سفید بکری بھی آ گئی تو ان پر خیوان صادق آ رہے اور باقی سفید کاغذ اس پر خیوان صادق آ رہے اچھا سفید دیوار اس پر صادق آ رہے نہیں سفید کپڑا اس پر صادق آ رہے تو ان پر حیوان صادق نہیں آرہا تو دیکھا حیوان بھی سفید کے بعض افراد پر صادق آرہا ہے بعض پر صادق نہیں تو اس کو کہتے ہیں عموم و خصوص من وجہ پہلی کلی دوسری کے بعض افراد پر صادق آئے بعض پر صادق نہ آئے اور دوسری کلی پہلی کلی کے بعض افراد پر صادق آئے اور بعض پر صادق نہ آئے اب ان میں سے کس کا دائرہ وسیع یاد رکھئے یہاں دونوں میں آپ دیکھیں گے کہ دونوں کا دائرہ ایک بھی دوسرے کے مقابلے میں چھوٹی نہیں ہے ایک بھی دوسرے کے مقابلے میں یعنی کچھ اس کے افراد ہوں گے جن پر وہ پہلی صادق نہیں آ رہے دوسری میں کچھ افراد ہوں گے جن پر پہلی صادق نہ آئے اور پہلے میں کچھ افراد ہوں گے جن پر دوسری صادق نہ آئے یہاں تک بات سمجھ میں آ گئے اس نسبت کا کیا نام ہے عموم و خصوص میں وجہ عموم و خصوص میں وجہ پہلے تو مختصران ایک دفعہ پھر سن لو دو کلیوں میں سے اگر ایک پہلی کلی دوسری کلی کے ہر فرد پر صادق آئے اور دوسری پہلی کے ہر فرد پر صادق آئے تو اس کو کیا کہتے ہیں اور اگر دونوں کلیوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے افراد پر صادق نہ آئے تو اس کو سبائین کہتے ہیں اور اگر دو کلیوں میں سے ایک کلی تو دوسری کے ہر فرد پر صادق آئے لیکن دوسری کلی پہلی کے ہر فرد پر صادق نہ آئے بلکہ بعض پر صادق آئے بعض پر صادق نہ آئے اس کو کیا کہتے ہیں عموم و خصوص مطلق اور اگر پہلی کلی دوسری کے بعض افراد پر صادق آئے بعض پر صادق نہ آئے اور دوسری کلی پہلی کے بعض افراد پر صادق آئے اور بعض پر صادق نہ آئے اس کو کیا کہتے ہیں عموم و خصوص من وجہ شابش اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کون سی نسبت ہے میں سوال پوچھتا ہوں مثلا پاکستانی اور لاہوری ایک کلی ہے پاکستانی ایک ہے لاہوری اب مجھے بتاؤ ایک دوسرے پہ بول کر دیکھو ہر پاکستانی لاہوری ہے سندھی بلوچی کوئی نہیں ہے تو معلوم ہوا اور ہر لاہوری کیا ہے پاکستانی ہے تو ایک کلی بڑی ہوئی ایک کیا ہوئی چھوٹی ہوئی تو اس کو کیا کہتے ہیں معموم خصوص مطلق کہتے ہیں شابر اب پھر دوسری مثال دو پنجابی اور بلوچی پنجابی پنجاب والا بلوچی بلوچستان والا اب بتائیے ان دو کلیوں میں کون سی نسبت تباین شابر جو بلوچی ہے وہ پنجابی نہیں جو پنجابی ہے یعنی پنجاب والا ہے وہ بلوچ والا نہیں ہے سورتین میں تباین ہے شابر اچھا اور مجھے مثال دیجئے ایک لاہوری اور شہری شہری شہروں میں رہنے والا مجھے بتائیے کیا ہر شہری لاہوری ہے نہیں وہ کسی اور شہر میں بھی ہو سکتا ہے البتہ ہر لاہوری کیا ہے شہری ہے وہ شہر میں رہنے والا ہے شہر لاہور والا ہے تو دونوں میں کون سی ایک کلی بڑی ہوئی ایک چھوٹی تو اس کو کیا کہتے ہیں عموم و خصوص مطلق بائش اور مثال دیجئے کوئی حساس اور حیوان کوئی دو کلیاں پکڑ لیں دنیا کی کوئی دو کلیاں لیں آپ کو ان چار نسبتوں میں سے ایک نسبت ضرور ہوگی ایک کلی ہے حساس ایک کلی ہے حیوان کون سی نسبت شاوش شاوش تصاوی ہر حساس ہر حیوان حساس ہے کے نہیں ہے ہر تو ہر حیوان حساس ہے اور ہر حساس کیا ہے حیوان دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں جی تو یہ تصاوی کی نسبت اور کوئی مثال دیجئے بھئی گاڑی اور موٹر سائیکل کون سی نسبت کوئی گاڑی موٹر سائیکل ہے اور کوئی موٹر سائیکل گاڑی ہے پھر تبایون ہے تبایون شاوش جو بھی ہو ٹرک اور ریل گاڑی لے لو ٹرک اور ریل گاڑی کوئی ٹرک ریل گاڑی ہے کوئی ریل گاڑی ٹرک ہے کونسے نسبت تبایون شاوش تو کوئی دنیا کی دو کلیاں لے لیں ان میں ان چار نسبتوں میں سے ایک نسبت ضرور ہوگی دیکھئے بھئی اب کتاب پر سبق دوازدہم باروہ سبق دو کلیوں میں نسبت کا بیان جاننا چاہیے کہ جس قدر کلیات ہیں یعنی جتنی بھی کلیات ہیں ہر کلی کی دوسری کلی کے ساتھ چار نسبتوں میں سے ایک نسبت ضرور ہوگی وہ چار نسبتیں یہ ہیں تساوی تبایون عموم و خصوص مطلق اور عموم و خصوص میں وجہ تساوی یہ ہے کہ دو کلیوں میں سے ہر کلی دوسری کلی کے ہر ہر فرد پر صادق ہو جیسے انسان و ناتق کہ جو بھی انسان ہے وہ کیا ہے ادھر دیکھو ناتق اور جو بھی ناتق ہے وہ انسان اب دیکھیں کتاب پر کہ ان میں سے ہر ایک دوسری کے دوسرے کے ہر ہر فرد پر صادق ہے ایسی دو کلیوں کو متساویین کہتے ہیں جن دو کلیوں میں تساوی کی نسبت ہو ان دو کو کیا کہتے ہیں متساویین کہتے ہیں تباین یہ ہے کہ ہر ایک کلی دوسری کلی کے کسی فرد پر صادق نہ ہو جیسے انسان و فرس کوئی انسان فرس نہیں اور کوئی فرس انسان کہ انسان فرس کے کسی فرد پر صادق نہیں اور نہ فرس انسان کے کسی فرد پر صادق ہے ایسی دو کلیوں کو متباین ہے یہ نسبت کونسی تباین کی اور جن دو کلیوں میں تباین کی نسبت ہو ان کو کیا کہتے ہیں متباینین تو ایسی دو کلیوں کو متباینین کہتے ہیں عموم خصوص متلق وہ نسبت ہے کہ ایک کلی تو دوسری کلی کے ہر ہر فرد پر صادق ہو اور دوسری پہلی کے ہر ہر فرد پر صادق نہ ہو پہلی جو کہ دوسری کے ہر ہر فرد پر صادق ہے اس کو عام متلق اور دوسری کو یعنی بڑی والی کو کیا کہیں گے عام متلق وہ عام ہے اس کا دائرہ بڑا ہے اس میں چیزیں زیادہ اور دوسری کو خاص متلق کہتے ہیں کہ آگے کتاب پر ریکھئے جیسے خیوان اور انسان کہ خیوان تو انسان کے ہر ہر فرد پر صادق ہے ہر انسان کیا ہے خیوان اور انسان خیوان کے ہر ہر فرد پر صادق نہیں خیوان عام متلق اور انسان خاص متلق ہے اموم و خصوص من وجہ وہ نسبت ہے کہ ہر ایک کلی دوسری کلی کہ بہر افراد پر صادق ہو اور بہر پر نہ ہو جیسے حیوان اور عبیز عبیز یعنی سفید کہ حیوان عبیز کے بعض افراد پر صادق ہے بعض عبیز کیا ہیں حیوان ہے نا تو حیوان تو عبیز یعنی سفید کے بعض افراد پر صادق ہے اور بعض پر نہیں اسی طرح عبیز عبیز کا کیا معنی سفید اسی طرح عبیز حیوان کے بعض افراد پر صادق ہے اور بعض پر نہیں ہے ان میں سے ہر ایک کو عام من وجہ اور خاص من وجہ کہتے ہیں ادھر دیکھئے یہ دو کلی ہیں ایک ہے حیوان ایک ہے انسان ان میں کونسی نسبت حیوان اور انسان عموم و خصوص مطلق اور جو بڑی کونسی ہے حیوان چھوٹی کونسی تو بڑی والی کو کہتے ہیں عام مطلق حیوان کیا ہے عام مطلق اور انسان کیا ہے خاص مطلق آپ دوسری طرف آئیے یہ ایک ہے سفید اور دوسری کلی ہے حیوان سفید اور حیوان کیا ہر سفید حیوان ہے نہیں باز حیوان ہے باز حیوان نہیں اسی طرح کیا ہر حیوان سفید ہے نہیں باز ہیں باز نہیں تو پہلی کلی دوسری کلی کے بعض افراد پر صادق آ رہی ہے اور بعض پر صادق نہیں اور اسی طرح دوسری کلی بھی پہلی کلی کے بعض افراد پر صادق آ رہی ہے اور بعض پر صادق نہیں تو ان میں سے ہر ایک کلی عام من وجہ بھی ہے اور خاص من وجہ یہ جو سفید ہے یہ عام من وجہ بھی اور خاص من وجہ بھی بعض اعتبارات سے دیکھایا تو یہ خاص ہے اور بعض اعتبارات سے دیکھو تو یہ عام ہے اسی طرح حیوان بھی اس کی طرف نسبت کرو تو بعض اعتبارات سے خاص ہے بعض اعتبارات سے عام ہے سورت سمجھ میں آگئے جی اچھا چلیئے میں پھر آپ کو کل مزید تفصیل اس کی بیان کروں گا جہاں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہو توجہ ہے جہاں بھی عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہو مثلا کیا مثال پیش کی تھی جن میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت تھی کون سے دو کلیاں تھی سفید اور حیوان یا یوں کو عبیز اور حیوان باتیں کیے عبیز اور حیوان یاد رکھو وہاں تین چیزیں ہوں گی کتنی چیزیں تین چیزیں یہ یوں کو تین مادے ہوں گے ایک ایک وہ چیز جہاں دونوں جا کر مل جاتی ہیں اور ایک وہ جس میں صرف پہلی کلی ہوگی ایک وہ جس میں صرف دوسری کلی ہوگی تین چیزیں تین قسم کی چیزیں وہاں ہو جائیں گی حیوان اور عبیز تین طرح کے مثلا دیکھو حیوان اور عبیز ان دوں میں عموم و خصوص میں ان وجہ کی نسبت ہے تو جہاں بھی عموم و خصوص میں ان وجہ کی نسبت ہو وہاں پر چیزیں کتنی قسم کی بن جاتی ہیں تین قسم کی کچھ وہ چیزیں ہوں گی جو صرف عبیز ہوں گی حیوان نہیں ہوں گی جیسے سفید کپڑا عبیز تو ہے لیکن حیوان نہیں کچھ وہ چیزیں ہوں گی جو صرف حیوان ہوں گی عبیز جیسے کالی بھینس اور کچھ چیزیں وہ ہوں گی جو حیوان بھی ہوں گی اور عبیز بھی ہوں گی جیسے سفید بتخ یا بکری وغیرہ تو جہاں پر بھی عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہو وہاں چیزیں کتنی قسم کی ہو جائیں گی تین قسم کی ایک قسم وہ جس میں صرف پہلی کلی صادق آئے گی ایک قسم وہ جس میں صرف دوسری کلی صادق آئے گی اور ایک وہ جہاں پر دونوں صادق آئیں گی دونوں جمع ہو جائیں گی سورہ سمجھ میں آگئی تو ہر ایک کو عام من وجہ اور خاص من وجہ کہتے ہیں یہ تفصیل میں انشاءاللہ مزید کل بیان کروں گا بھئی آئیے ذرا پہلے مثالیں حل کر لیں بھئی سوالات دیئیں آخر میں درجزیل مثالوں کی کلیات میں نسبتیں بتاؤ اچھا بھئی پہلی نسبت بیان کرنی ہے آپ نے نمبر ایک ہے حیوان اور فرس ادھر دیکھو یہ پہلی کلی حیوان یہ دوسری کلی ہے فرس جی کونسی نسبت کوئی حیوان گھوڑا نہیں ہے تساوی تساوی اچھا ہر حیوان گھوڑا ہے انسان بھی گھوڑے ہیں عموم و خصوص مطلق ہاں عموم و خصوص مطلق ہر گھوڑا کیا ہے ہیوان لیکن ہر حیوان گھوڑا نہیں کچھ ہے اور کچھ نہیں تو ایک کلی بڑی ہوئی کونسی ہیوان اور ایک کلی چھوٹی ہوئی کونسی فرس ہوئی تو کونسی نسبت عموم و خصوص مطلق شاباش آگے ہے انسان اور حجر پتھر ان دوں میں کونسی نسبت آپ حکم لگا کے دیکھا کریں کوئی انسان پتھر ہے کوئی پتھر انسان ہے معلوم ہے کونسی نسبت نبائن ہے شاباش خیمار اور خیوان خیمار گدے کو کہتے ہیں خیمار اور خیوان ہر خیمار خیوان ہے اور ہر خیوان خیمار نہیں باز ہیں باز نہیں کونسی نسبت عموم و خصوص مطلق شاباش تو انسان اور حجر میں کونسی نسبت تھی تبایون تبایون بھئی اچھا نمبر چار ہے حیوان اور اسود اسود کا معنی کالا جیسے سفید تھا اسی طرح باز کالے تو جی حیوان اور اسود میں کونسی نسبت یہ نمبر ایک ہے اسود کالا نمبر دو ہے حیوان کیا ہر کالی چیز حیوان ہے نہیں کچھ کالی چیزیں حیوان ہیں کچھ نہیں کیا ہر حیوان کالا ہے نہیں کچھ حیوان کالے ہیں کچھ نہیں مہنمو کونسی نسبت شاہ باش عموم و خصوص من وجہ آگے ہے جس میں نامی اور شجر نخل نخل خجور کو کہتے ہیں خجور کا درخت جس میں نامی اور خجور کا درخت ادھر دیکھئے ایک کلی ہے جس میں نامی ایک کلی ہے خجور کا درخت شجر نخل جی تباین تباین ہے کوئی خجور کا درخت نامی نہیں ہے سب نامی ہیں بولو جی تصاوی جس میں نامی میں کون کون ہے کیا ہر کیا ہر خجور کا درخت نامی ہے اچھا اور کیا ہر نامی خجور ہی کا درخت ہے تو پھر ہاں ایک کلی بڑی ہے جس میں نامی اس میں خجور کے درخت بھی آگئے اور درخت بھی آگئے اور خیوانات بھی آگئے تو اس میں بہت ساری چیزیں تو ہر خجور کا درخت کیا ہے جس میں نامی ہے لیکن ہر جسمیں نامی خجور کا دراف نہیں کچھ ہیں اور کچھ نہیں کونسے نسبت خموم و خصوص مطلق شاہ باش آگے آئیے حجر یعنی پتھر اور جسم کونسے نسبت پتھر اور جسم کوئی پتھر کسی پتھر کا جسم آج تک آپ نے نہیں دیکھا جسم کسے کہتے ہیں لمبائی چوڑائی گہرائی پتھر کی گہرائی چوڑائی لمبائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ویسے ہی ہوتا ہے پتھر ہر پتھر کی ہوگی ہاں ٹیڑا میڑا ہوگا تو ہر حصے کی الگ ہوگی لیکن ہر پتھر کی چوڑائی بھی گہرائی بھی اور لمبائی بھی اچھا اب بولیے پتھر اور جسم کونسے نسبت ہے عموم و خصوص کس طرح عموم و خصوص جلدی بولو سوچو بھئی ایک دوسرے پر لگا کر دیکھو یہ نمبر ایک کلی کیا جسم نمبر دو کیا پتھر کیا ہر جسم پتھر ہی ہے معلوم ہوا اس میں پتھر بھی ہیں اور چیزیں بھی ہیں تو اس کا دائرہ بڑا ہوا لیکن ہر پتھر کیا ہے جسم ہے کونسے نسبت عموم و خصوص مطلق جسم کا دائرہ بڑا پتھر کا دائرہ چھوٹا اچھا انسان اور غنم غنم بھیڑ بکری جی کونسے نسبت انسان اور بھیڑ بکری کوئی انسان بھیڑ بکری ہے کوئی بھیڑ بکری انسان ہے نہیں تو کونسے نسبت تبایون ہے شاہ باش رومی اور انسان رومی روم والا ملک روم میں رہنے والا انسان انگریز کو کہتے ہیں انگریز کو جی روم میں رہنے والا اب مجھے بتائیے یہ ہے انسان نمبر ایک کلی اور یہ نمبر دو ہے رومی یعنی انگریز بھئی رومی اب بولیے کونسے نسبت کیا ہر انسان رومی ہے نہیں اور کیا ہر رومی انسان ہے نہیں رومی روم والا انسان ہے تو ہر رومی کیا ہے انسان ہے اگر اور چیزیں شامل نہ کریں اگر آپ رومی سے ہر روم کی ہر چیز مراد دیتے ہیں پھر تو اس میں انسان بھی آگئے اور چیزیں جو وہاں بنتی ہیں وہ بھی آگئیں وہ مراد نہیں ہے کون مراد دو صرف انسان مراد دو تو اب مجھے بتاؤ ایک طرف ہے انسان ایک طرف ہے رومی کیا ہر انسان رومی ہے نہیں کچھ انسان رومی ہے کچھ نہیں اور کیا ہر رومی انسان ہے ہا ہر رومی انسان ہے تو ایک کلی بڑی ہوئی ایک کیا ہوئی چھوٹی تو کونسی نسبت عام مطلق کون ہے اور خاص مطلق کون ہے عام کون ہے بڑی کونسی ہے انسان انسان ہوا عام مطلق اور خاص مطلق کون آگے غنم اور خیمار غنم بھیڑ بکری خیمار گدا اب مجھے بتاؤ یہ ایک کلی ہے بھیڑ بکری دوسری کلی ہے گدا کونسی نسبت کوئی گدا بھیڑ بکری ہے کوئی بھیڑ بکری گدا ہے کونسی نسبت آگے ہے فرس اور ساحل ساحل کا معنی ہنہینانے والا بتائیے ایک کلی ہے فرس دوسری ہے ساحل کونسی نسبت یہ فرس ہے گھوڑا ہے یہ ساحل ہنہینانے والا ہے ہر گھوڑا ہنہینانے والا ہے اور ہر ہنہینانے والا گھوڑا ہی ہے اور تو کوئی چیز نہیں ہنہیناتی تو نسبت کونسی ہے تساوی کی نسبت ہے بھئی حساس اور خیوان حساس اور خیوان ایک کلی ہے حساس جو چیزوں کو محسوس کرے اور ایک کیا ہے خیوان کونسی نسبت ہاں شابر حساس تو صرف حیوانات ہی ہیں اور تو کوئی چیز نہیں ہے تو ہر حساس کون ہے حیوان اور ہر حیوان کیا ہے حساس ہے تو کون سے نسبت تسابی کی نسبت ہے بھئی چلیے شعباش بھئی شعباش چلیے بس بھئی اللہ علم بحقیقت الکلام